اب میں اپنے آوڈینس کے پاس جانا چاہتا ہوں اور سب سے پہلا سوال آرون گول جی مارے ساتھ ہیں جو کی ای پی سی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں میرا سوال ہے سکسینہ جی سے کہ جو یہ الوکیشن دو لاکھ کروڑ کا جو ورکنگ کیپٹل کے لیے ایم ایسی می کو دیا گیا جو پاسٹ کے ایکسپیڈینس سے اگر ہم لوگ اس کو کمپیر کریں جیسے ورکنگ کیپٹل کا کچھ سپورٹ کووڈ نائنٹین کے سمیے بھی انڈسٹری کو دیا گیا تھا تو ایم ایسی می میں جو لاسٹ پائیدان میں کھڑی ہوئی جو ایم ایسی می کی یونٹس ہیں چھوٹی یونٹس ٹائر ٹو اور ٹائر ٹری جو سٹیز کے اندر ہیں ان تک وہ پوری طرح سے پہنچ نہیں پاتی ہیں ان تک سپورٹ جبکہ سب سے زیادہ پہنچنے کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی کیا گورنمنٹ نے کوئی سٹیپس لیے ہیں کہ اس بار جو یہ الوکیشن ہے یہ اس آخری پائیدان تک پہنچ پائے گا یہ جو کولیٹرل فری دو لاکھ کروڑ کا جو پرویزن ابھی ہوا ہے جو نو ہزا کروڑ گورنمنٹ نے گارنٹی دی ہے یہ ڈسبرسمنٹ ہونا ہے بینکوں کے تھوڑا سرکاری بینک پرائیویٹ بینک اور ایم بی ایف سیز کے تھوڑا آپ کی بالکل شکایت صحیح ہے کہ بہت سے شکایتیں ایسی آتی تھی کہ جو بینک تھے وہ دینے کو راجی نہیں تھے لیکن کیا ہوا تھا پچھلے کچھ مہینوں میں یا پچھلے ایک سال سے میں دیکھوں تو فنڈ سے کچھ کم ہوتے جا رہے تھے اس لیے بینک بھی تھوڑا ریلیکٹنٹ ہے لیکن اب اس انفیوزن سے جو نو ہزا کروڑ کی گارنٹی ملی ہے اور ہم لوگ بھی اس میں پریاثرت ہیں اپنی ایسو جیسے فسمے کی طرف سے بھی سرکار کو لکھتے رہتے ہیں اور اگر کسی ایم ایس ایمی کی طرف سے کوئی شکایت بھی آتی ہے ہم لوگوں کے پاس تو اس کو ہم لوگ اس بینک سے ٹیک اپ بھی کرتے ہیں کہ آپ فنڈنگ کیوں نہیں کر رہے ہیں جب اس میں گورنمنٹ کو لیٹرل کی گارنٹی دے رہی ہے اور امید ہے کہ اس بار ایسے شکایت کم ہو جائیں گے ہونی نہیں چاہیے کچھ تھا کہ جو چھوٹی یونٹ تھیں جو بینک کے ساتھ جوڑی نہیں تھی ان کو دکت جادہ آئی تھی پر جن کے ساتھ بینک کے لیمٹس آلڈی کچھ تھیں ان کو تو آسانی سے مل گیا تھا پھر بھی اگر کوئی ایسے شکایت ہے تو آپ اپنی اگر آپ کے ہاں کی جو MSME associations ہیں ان کے through sees کو آپ take up کر سکتے ہیں اور banks کو دینا ہے اس میں کوئی bank منا نہیں کر سکتا کیونکہ یہ سرکار کی طرف سے گارنٹی ہے اور اس میں کافی fintech companies آ گئی ہیں ان بی ایسی میں وہ لوگ کافی aggressive ہیں اس کو funding کرنے کے لیے تو اگر آپ کو regular کسی schedule bank سے نہیں مل پا رہا ہے آپ ان سے سمپر کر سکتے ہیں اور فس میں بھی اس میں آپ لوگوں کی مدد کے لیے تیار ہے دلیپ شنہ صاحب ایڈ کرنا چاہ رہے ہے اس میں دلیپ سر شکل جی ویت بانتری نے جو انڈسٹر کے ساتھ انٹریکشن جی بھی کیے ہیں انہیں نے کہا کہ کوئی بھی اگر یونیٹ کو کسی بھی بانکی وشہ پر لے کے کوئی بھی بدہ اٹھے تو پینلس منسٹری کو لکھے وہ خود ہی آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے ایک سسٹم بنا رکھا ہوں ایک اور میں ایڈ کرنا چاہوں گے MSME کے لیے پہلے جو آپ کوٹرائٹس لیتے تھے ٹینڈرز لیتے تھے اس میں ایک آپ کا بینک گارنٹی دینا پڑتا تھا اور دوسرا ایک سیگورٹی ڈیپوزٹ دینا پڑتا تھا اب اس بجٹ میں انہوں نے بولا ہے کہ آپ کو صرف پانچ پرسنٹ کی بینک گارنٹی دینی ہے نائنٹی فائی پرسنٹ ویل بی ریفنڈڈ بیک اس سے ایمیس ایمی کو بہت لاب ہونے والا ہے بیکاوز آپ کا جو کپٹل ورکنگ کپٹل تھا وہ پانچ جاتا تھا بینک گارنٹیز دے کے اور سیگورٹی ڈیپوزٹ دے کر کے ہر لگ الگ تینڈرز میں ابھی گوڑنٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ آپ کو صرف پانچ پرسنٹ کی بینک گارنٹی رہے گی آفٹر تی کمپنیشن آدھا بک نائنٹی فائی پرسنٹ ویل بی ریٹرن بیک تیو پہ دی چیمبر گیوند پرسنٹیشن جو سرکاری کمپنی ہیں ان کے لئے لاغو کیا گیا ہے سرکار نے کہا ہے کہ پرائیوٹ کمپنیز پیمنٹس کم سے کم سمیں پر دیں گی ہمیں سمیں کو نہیں تم کو ٹیکس کنشن نہیں ملے گا وہ بھی ایک بہت بڑا سکر کے لئے ایک طرح سے بنانجا کہا جا رہا ہے میں ساتھ ایک ہمارے دوست ہیں پروفیسر صاحب ہیں